بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں کی اجازت نہیں دیں گے چنانچہ یہ اجازت تو ہو گئی حضرت عمر کے زمانے سے کہ آ سکتے ہیں زیارت کر سکتے ہیں لیکن یہاں رہ نہیں سکتے پروپرٹی پرچیز نہیں کر سکتے کوئی مکان نہیں بنا سکتے سیٹل نہیں ہو سکتے یہ رہا ہے جب تک کہ موجود نہیں ہے اسلامی خلافت ترکوں نے بھی اجازت نہیں دی بڑی سے بڑی نشوتیں یہودیوں نے دینی چاہیے انہیں اور در حقیقت خلافت کا خاتمہ جو کروایا یہودیوں نے وہ اس لیے کہ انہیں یہ نظر آتا تھا کہ اس خلافت کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ ہم کسی طرح بھی فلسطین میں دوبارہ آباد ہو سکے لیکن پھر برطانیہ کے جا وزیر تھا بالفورڈ اس کے ذریعے سے انہوں نے بالفورڈ ڈیکلیریشن 1917 میں حاصل کیا ہے پھر ان کو حق ملا ہے کہ یہ یہاں آ کر جائداد بھی خرید سکتے ہیں سیٹل بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے یوں سمجھئے کہ اکتیس مرس کے بعد پھر اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی ہے یہ تاریخ دین میں رہے اگرچہ 1917 کے بعد سے انہیں کوئی سانس تو مل گیا ہے اب ایک طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑے اقدار پر ہیں مٹھی بھر ہیں یہ زیادہ سے زیادہ تیرہ چودہ ملین ہے ڈیڑھ کروڑ سے بھی کم لیکن پوری دنیا کی سمد معیشت جو ہے اس کا بڑا حصہ کی کنٹرول میں ہے لیکن پھر بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہے اگر عیسائی ان کی مدد نہ کریں تو ان کا تو ہی سمجھئے کہ ٹکڑے اڑا کر رکھیں عرب ایک دن میں لیکن اب پیچھے پوری امریکہ کی حکومت ہے امریکہ کے ہواریین ہیں خاص طور پر ویسٹ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس امریکہ اور برطانیہ وہ تو گویا کہ ان کے درخرید ہیں ایک طرح سے اور بھی جو ممالک ہیں عیسائی اب یہ فتح کر چکے ہیں ان سب کو عیسائیوں کے اوپر ان کا غلبہ ہے اس لیے اب جو شکل ہے وہ بھی یہ ہے کہ ان کا وجود ہے یہی کہ عیسائی ہیں اوپر اور یہ معنوی طور پر سادشی انداز میں انہیں کنٹرول کر رہے ہیں اس قان اللہ یعیسائی انی متوفیق ورافعوک علیہ ومطاہرگ ومطاہرگ من الذین کفروا وجائل الذین تبعوک فوقل الذین کفروا الى یوم القیامہ ثم علیہ برجعوکم فاہکم بینکم فی ما کندن فی تختلفون پھر تم سب جو ہے تمہارا لوکمہ میری ہی طرف ہے اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا اور فیصلہ کر دوں گا تمہارے ماں بین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے فَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَوَظِبُوهُمْ عَزَابًا سَدیدًا فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ تو وہ لوگ کے جو کفر کی رویش اختیار کریں گے میں انہیں عذاب دوں گا بہت سخت عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور نہیں ہوں گے ان کے لئے کوئی مددگار وَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِرُوا صَالِحَاتِ اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے فَيُوَفِّهِمْ اب دیکھ یہ وَفَا يُوَفِّ دینا پورا پورا دینا تو ان کو وہ پورا پورا دے گا اُجُورَهُمْ ان کا عجل وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا موسیقا